اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو اپنی اولاد کو تین باتیں ضرور سکھا دینا کتنی باتیں بولو اپنی اولاد کو گھٹی میں تین باتیں پلا دینا ان کو تین باتوں کا سبق پڑھا دینا یاد کرا دینا کھانا چھوٹ جائے مگر یہ نہ چھوٹے صحابہ بھی موجود تھے نبی فرماتے ہیں تین باتیں اپنی اولاد کو سکھا کے جانا دنیا سے اگر جاؤ تو تمہاری اولاد یہ تین باتیں ضرور سیکھ کر کے جائے وہ تین باتیں کیا ہیں ایک بات تو یہ آقا فرماتے ہیں انہیں قرآن پاک سکھا کر کے جانا انہیں قرآن پاک سکھا کر کے جانا اور دوسری بات یہ نبی فرماتے ہیں لوگ دنیا سے جاتے ہیں تو یہ خیال دل میں آتا ہے میرے بیٹوں کے لیے مکان رہ جائے میرے بیٹوں کے لیے جائجات رہ جائے میری اولاد کے لیے زمین رہ جائے تب میں چلا جاؤ مگر نبی فرماتے ہیں جانے سے پہلے تین باتیں ضرور سکھا دینا وہ کون کون تھی نمبر ایک اپنی اولاد کو قرآن سکھا دینا نمبر دو ان کے دلوں میں نبی فرماتے ہیں میری محبت بٹھا دینا یہ دو باتیں ہو گئیں ایک تو قرآن پاک اور دوسری بات نبی کی محبت اور تیسری بات نبی فرماتے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ میری اہلِ بیت کی محبت ان کے دلوں میں بٹھا دینا یہ تین بات ہیں ایک تو قرآن سکھا دینا اور دوسری نبی کی محبت آقا کی محبت اور تیسری اہلِ بیت کی محبت تو یہ جو پرگرام اہلِ بیت کی محبت میں ہے اور وہ محبت صحابہ نے کیسی اپنائی ہے آج وہ بات اٹھاتا ہوں انبیاء کے بعد رسولوں کے بعد سب سے افضل وعالی سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیارے یہ ایسے ویسے مولانا نہیں ہے یہ وہ ہے جن کی نماز قضا نہیں ہوئی یہ وہ ہے جن کو دنیا ہی میں نبی نے جنت کا ٹکٹ دے دیا تھا جن کو یہ بشارت دے دی تھی میرا ابو بکر جنتی ہے مگر سنو پیارے اب میرے نبی ظاہری دنیا سے دت شریف لے گئے تو حضرت عمر کی ذرا ادائیں دیکھو ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق جب بھر سے نکلے تو دیکھا بچے کھیل رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کی جب نظر پڑی تو ان کھیلنے والے بچوں میں ایک بچہ نبی کا نواسہ بھی تھا جن کا نام حسین پاک آتا ہے اللہ اللہ نبی کا شہزادہ کھیل آتا اور ایک مرتبہ کی روایت تھی کہ حسن بھی کھیل رہے تھے اب دونوں ملائے دیتا ہوں حسن حسین کھیل رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق وہاں پہ کھڑے رہے اپنا کام چھوڑ دیا جب تک بچے کھیلتے رہے حسن حسین کھیلتے رہے تب تک دیکھتے رہے کھیل سے فارغ ہوں گئے تو یہ ابو بکر صدیق کا اتنا اونچہ مقام تھا مگر ذرا پیار تو دیکھو محبت تو دیکھو جب کھیل سے فارغ ہوں گئے دونوں بچوں کو لیا اور کاندھے پہ بٹھایا پیار کرتے ہوئے مدینے کی گلیوں میں حضرت ابو بکر صدیق ٹیل رہے لوگ کہنے لگے ابو بکر کو کیا ہو گیا اے ابو بکر صدیق آپ حسنین کریمین کو کاندھوں پہ لے کر کے کیوں ٹیل رہے ہو ابو بکر صدیق مسکرا کر کے بولے کیا تم نے مجھے تو دیکھا مگر کچھ دنوں پہلے کچھ سال پہلے جو کائنات کا آقا محمد الرسول اللہ ہے تم نے ان کا کاندھا اور ان بچوں کو نہیں دیکھا تھا کہاں دیکھا تھا کہ ابو بکر اپنی جان دے دے گا ہر وہ چیز ابو بکر کو پسند ہوگی جو آقا محمد الرسول اللہ کو پسند ہے تم سمجھ رہے ہو میں بچوں کو کھلا رہا ہوں نہیں نہیں بچے کھیل بھی رہے ہیں مگر ساتھی میں نبی کی سنت بھی ادا کر رہا ہوں یہ کون ہیں جن کو نبی نے دنیای میں جنت کا ٹکٹ دے دیا تو اب تو وہ بہت موٹا ٹکیہ لگا کے بیٹھتے ہیں اب تو میں جنت ہوں نبی نے کہہ دیا کوئی کاٹی نہیں سکتا اور آج کا مولانا جس نے الٹی سی دی دو کتابیں پڑھ لی ہاشیے کو متن اور متن کو ہاشیہ سمجھتا ہے مگر اس کے پہ وجود بھی بکواہ سے شروع کر دیتا ہے ان سے پوچھو سیدولہ حضرت ابو بکر صدیق کا مقام اللہ اللہ جن کے نام کو حضرت جبریل خود لکھ دے آپ نے دیکھا ہوگا حضرت ابو بکر صدیق کا ذرا پیار اور محبت دیکھو ایک دن حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت ابو بکر صدیق وہی پہ موجود تھے نبی نے بھلایا تالیا ابا بکر اے ابو بکر ذرا میرے پاس آ جاؤ قریب آئے فرما ادنو ملنی اور میرے قریب ہو جاؤ جب قریب ہوئے میرے نبی نے انگوٹھی دے دی کہا جاؤ اس پہ میرا نا اس پہ اللہ کا نام لکھا کر کے لے آؤ اللہ اللہ میرے نبی کی انگوٹھی ہے ابو بکر صدیق نے اس انگوٹھی کو لیا اور چھوما اور چل دی اللہ کا نام لکھوانے کے لیے اللہ اللہ جیسے ہی اللہ کا نام لکھوانے کے لیے جا رہے راستے میں خیال آیا کہ جنت کے پتوں پر اللہ کا نام تو وہی پہ رسول اللہ کا بھی نام ہے جنت کے محلات پر جہاں اللہ کا نام وہی پہ رسول اللہ کا بھی نام فرشتوں کی پیشانی اور ان کے پروں پر جہاں جاں اللہ کا نام وہی پہ رسول اللہ کا نام تو پھر انگوٹی پہ اللہ کا نام اور رسول اللہ کا نام ہو دل میں خیال آیا اس کے نقاش کے پاس پہنچ گئے کاتب کے پاس پہنچے لکھنے والے کے پاس پہنچے ابو بکر صدیق کہنے لگے لکھنے والے سے بولے اللہ کا نام لکھ دو اور رسول اللہ کا نام لکھ دو اپنی طرف سے رسول اللہ کا نام لکھوا دیا چومہ اور آ رہے ہیں راستے میں چل رہے ہیں میرے نبی کو انگوٹی دے دی نبی نے جب دیکھا تو نبی کہنے لگے اے ابو بکر میں نے ایک کا نام بولا تھا اللہ کا تم نے تین نام کیوں لکھوا دیئے ابو بکر صدیق چکر میں پڑ گئے میں نے تو دو نام لکھوائے تھے تیسرا کس کا نام ہے ابو بکر صدیق بولے آقا صرف آپ کا نام اور اللہ کا نام لکھوایا کہا ابو بکر اس پہ تمہارا بھی نام لکھا ابو بکر کہہ رہے ہیں قسم رب زلجلال کی میں نے صرف اللہ اور پیار میں رسول اللہ کا نام لکھوایا نبی مسکرا کر کے بولے ابو بکر توڑا ایدھر ہٹو جبریل بتا رہے ہیں تم نے اللہ کے ساتھ اللہ کے محبوب کے نام کو لکھوایا اور اللہ نے فرشتوں کے ذریعے محبوب کے نام کے ساتھ ان کے محبوب ابو بکر کا نام لکھوایا نارے تکبیر نارے رسالت مسلقی آنہ حضرت علمائی اہلی سنت شہید عاظم کانفرنس نارے تکبیر نارے رسالت حضرت ابو بکر صدیق قضر پیار دیکھو اللہ اللہ ہاتھ کو چوما کرتے تھے کھڑے ہو جایا کرتے تھے آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی انگوٹیوں پہ نام لکھوا تھے اے سے لے کے زیڈ تک جتنے اکچھراتیں الفہ بیٹاتیں مان لو اگر ان کا نام نو مان ہے تو اگر این آرہا پہلے تو ایسے این لکھوا لیتے ہیں وہ بھی خلط طریقے سے آپ سمجھ رہے ہوگے اگر کسی لڑکی سے موبائل پہ باتیں ہونے لگی تو اسی لڑکی کا نام پہلا اکچھر نام کا لکھوا لیتا ہے اس کو عشق بولا جارہ اس کو پیار بولا جارہ کتنے گردن پہ ٹیٹو بھی بنا لیتے ہیں کتنے ہاتھوں پہ بھی لکھوا لیتے ہیں کتنے کڑھوں پہ لکھوا لیتے ہیں کس کا نام کسی لڑکی سے موبائل پہ باتیں ہونے لگی الٹی سیدھے ایس ایم ایس ہونے لگے چائٹنگ ہونے لگی اور یہ مجنوب بن گیا پیارو اگر آشق بننا ہے تو سیدونا حضرت ابوبکر صدیق جیسا بنو میرے نبی جب ہجرت کر کے چل دیتے ہیں دشمن پیچھے سے ہیں ابوبکر ساتھ میں ہے غارے سور پہ چڑھ رہے ہیں پہاڑی کا یہ عالم آجی لوگوں نے دیکھا ہوگا نو کیلے پتھر لگے ہیں چڑھنا بڑا مشکل ہے نبی چڑھ رہے ہیں آمین نبی چڑھ رہے ہیں ابوبکر صدیق بھی ساتھ میں ہے پیچھے دشمن ہے قتل کرنے کے لیے تیار ہے میرے نبی بھی جا رہے ہیں ابوبکر صدیق بھی جا رہے ہیں ذرا پیار دیکھنا پاؤںوں سے میرے آقا کے تھوڑا تھوڑا خون چھنکنے لگا ابوبکر صدیق کی آنکھوں سے آنسوں لکل گئے دامن پھیلا لیا آقا میں نے آج تک اپنے لیے کچھ نہیں مانگا ہے آقا کچھ مانگنا چاہتا ہوں پیارے آقا کچھ عطا فرمائیں گے کہا کیا مانگنا چاہتے ہو ابوبکر یہ مانگنے کا ٹائم ہے پیچھے دشمن ہے جلدی چلو پہاڑی میں چھپنا غارے سور میں اللہ اللہ ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں آقا ایک قدم بھی آگے نہیں آقا آپ کی بارگاہ سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا آقا مجھے مانگنا آقا مجھے عطا کریں گے اب بتاؤ کیسا موقع ہے نبی نے فرما ہے ابوبکر مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو جب تمہارا پیار اگر برس رہا ہے تو ادھر سے بھی عطا کا سیلا اب چلے گا مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو وہ کہنے لگے آقا مجھے دولت نہیں چاہیے تخت و تاج نہیں چاہیے روپیا نہیں چاہیے حکومت نہیں چاہیے شہرت نہیں چاہیے پھر کیا چاہیے آقا آپ میرے کاندھوں پہ بیٹھ جائیں اور میں آپ کو لے کر کے اوپر چڑھوں اللہ اللہ ذرا سوچو اکیلے خالی چڑھنا مشکل ہے ایک دو کلو بزن لے کے نہیں چڑھا جائے گا مگر نبی کو کاندھوں پہ بٹھا کے کیسے چڑھیں گے یہ کیسا عشق ہے ابوبکر کو پتہ ہے اگر نبی کاندھے پہ بیٹھ گئے تو میں نہیں چلوں گا پھر نبی لے کر کے چلیں گے اللہ اللہ میرے نبی نے کہا کہ ٹھیک ابوبکر بیٹھ جاتا ہوں نبی بیٹھ جاتے ہیں تاریخ گواہ ہے ابوبکر صدیق جب لے کر کے چلے وجد میں آ جاتے ہیں ابوبکر صدیق نے پہلے پاؤں پکڑے تھے سینے پہ لگا لیے تھے اب تو پاؤں بھی چھوڑ دیے وجد میں آ گئے پیار میں آ گئے اور ہاتھ چھوڑ کے چلنے لگے نبی سر کے پہ سر پہ ہاتھ پھرا کر کے کہنے لگے اے ابوبکر کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو لیکن ابوبکر نہیں سن لے یہاں تک کہ اور پیار بڑا اور پیار بڑا میرے نبی کے تلو کو چومنے لگے کہ ابوبکر کیا کر رہے ہو اے لوگوں پیار کرنے والوں محبت کرنے والوں سنو ابوبکر صدیق کا جملہ بھاری ہے ابوبکر صدیق بولے آقا کچھ نہیں بولے کچھ تو کاکا اپنی میراج کر رہا ہوں کہ کیسی میراج کا قرب خاص میں جانا آپ کی میراج اور آپ کے تلووں کا بوسہ دینا ابوبکر کی میراج یہ کاندھے پہ بٹھا کے حسن حسین کو گھوم رہے اب تھوڑا سا اور آ جاؤ حضرت عمر کی طرف اللہ لذر غور کرو اس بات پر توجہ رکھنا یہ حضرت عمر حضرت عمر کے ایک بیٹے تھے جن کا نام عبداللہ تھا عبداللہ ابن عمر سننے کی بات ہے عبداللہ ابن عمر دروازے پہ کھڑے تھے اور حضرت عمر اندر کسی سے بات کر رہے تھے کسی کو جانے کی جازت نہیں حضرت عمام حسن آئے نبی کے شہزاد آئے اب حضرت عمر سے ملنے کے لئے پیار دکھا رہا ہوں آج ہم کیا ہیں یہ بڑے بڑے صحابہ حسن و حسین سے جو پیار کرتے تھے جب ملنے کے لئے آئے اللہ حضرت عمام حسن نے دیکھا انہوں نے دیکھا دروازے پہ بیٹے کھڑے ہیں جب بیٹے ہی کوئی جازت نہیں ہے تو کسی دوسرے کوئی جازت کہاں ہوگی کہاں کیسے کڑے ہو کہاں اندر اب بجان مصروف ہیں کسی ضروری کام میں آئے کسی ضروری کام میں بات میں حضرت عمام حسن واپس آگئے اللہ اللہ کچھ دنوں کے بعد جب حضرت عمر کو حضرت عمام حسن ملے تو ہاتھوں کو چوما اور کہنے لگے اے شہزادہ رسول بہت دنوں سے ملقات کو نہیں آئے ہو کیا کوئی بات ہے تم نے اپنی خیریت نہ دی نہ لی کیا کوئی بات ہے ملقات کے لئے کیوں نہیں آئے تو حضرت عمام حسن بولے اے امیر المؤمنین میں تو آیا تھا مگر آپ اندر کسی ضروری کام میں تھے مصروف تھے اور آپ کے بیٹے دروازے پہ کھڑے تھے تو میں اندر نہیں آیا میں نے سوچا جب بیٹے کو اندر آنے کی جازت نہیں ہے تو پھر دوسرا کوئی کیسے آ سکتا ہے اللہ اللہ جب اتنا سنا تو حضرت عمر کی چیخ نکل گئی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کھڑے ہو کر کے کاشہ زادے ذرا ہاتھ بڑا دو جب ہاتھ بڑایا پکڑ کے چوم لیا اور چومنے کے بعد آپ نے اپنی پگڑی اتاری اپنا ماما اتارا اور ایک طرف کو رکھ دیا اور رو کر کے آنکھ میں آسو تے جلال تھا اپنے بال پکڑ کے جھجوڑ کے کہنے لگے اے لبی کے شہزادے یہ جو میرے سر پہ عزت کے بال ہے یہ سب تمہارے نانا کی وجہ سے ہیں تمہارے خاندام کی وجہ سے ہے عبداللہ ابن عمر ہوں گے یا کوئی اور ہوگا کوئی میرا انتظار کرے پوری دنیا انتظار کرے مگر آل رسول میرے دروازے پہ انتظار کرے یہ عمر کی غیرت کو گوارہ نہیں دیتا اور لوگ باتیں بناتے ہیں یہ سیدنا یہ سیدنا حضرت عمر ہیں اللہ ان کی وہ باتیں اٹھا رہا ہوں کہ جو ان سے پیار تھا اب ذرا ایک چیز اور سنو گے تو مچل جاؤ گا حضرت یاد آ رہی مجھے ایک مرتبہ مدینے میں کسی کا انتقال ہو گیا اور جیسے ہی مدینے میں انتقال ہوا ان کی خواہش تھی کہ کوئی سیدادہ آل رسول نبی کا شہزادہ ہماری نماز جنازہ پڑھائے گا اللہ اللہ امام حسین پاک نماز کے لئے بلالیے گئے توجہ رکھنا نماز امام حسین پاک پڑھانے کے لئے آگئے بڑے بڑے صحابی تھے بڑے بڑے عالم تھے اس دور کے بڑے بڑے مفتی تھے مگر امام حسین کو بلایا جاتا ہے مدینے میں اگر کسی کا انتقال ہوتا تھا تو دعا کے لئے امام حسین یا نبی کے گھرانے کے کسی بچے کو بلایا جاتا تھا اللہ اللہ جب بلا لیا گیا ہو آپ جنازے کے قریب گئے آپ نے اپنی جوتی شریف ادھر اتار دی اور جیسے ہی جوتی شریف اتاری ہیں اب جو تھا آپ نے نماز جنازہ پڑھا دی نماز جنازہ پڑھانے کے بعد لوگوں نے ہاتھوں کو چوما لوگوں نے ہاتھوں کو بوسا دیا لوگ اپنے سر پہ ہاتھ رکھوانے لگے لوگ دعائیں کرنے لگے اور کہنے لگے دیکھنے لگے تک تک کے ارے یہی وہ شہزادہ ہے اگر نبی حالت سجدے میں ہے نماز پڑھ رہے ہیں اگر پیٹ پہ حسین سوار ہو گئے تو نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا کوئی اور شہزادہ نہیں وہ یہی شہزادہ ہے لوگوں کا دیکھا ہوا تھا اب ذرا سنو توجہ غور کرو لوگوں نے ہاتھوں کو چوما حسین پاک سے اپنی درخواست رکھ کی دعا کرنا یہ دعا کرنا وہ دعا کرنا اس کے بعد حسین پاک اپنی جوتیوں کی طرف آئے اور جب جوتیوں کے پاس آتے ہیں تو دیکھا ایک بزرگ شخص ہے جن کا چہرہ ڈھکا ہوا ہے وہ امامہ پہنے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے امامے کا شملہ لیا یہ شملہ لیا اور لے کر کے حسین پاک کی جوتی صاف کرنے لگے اللہ اللہ ذرا غور کرو رومال سے صاف کرنا الگ ہے دامن سے صاف کرنا الگ ہے کسی اور کپڑے یا برش وغیرہ سے صاف کرنا لگے پانی وغیرہ سے دھونا لگے اپنا مامہ اس کا شملہ اس سے صاف کرنا کوئی محبت کے آخری درجے پر بیٹھا ہوگا بولو ہوگا یا نہیں ہوگا جب جوتی صاف کی جا رہی ہے لوگ دیکھ رہے ہیں اب لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے امام حسین پاک جوتی صاف کر دی اور جوتی جب پہ نہ آئی اللہ اللہ اور ہاتھ کو چوہا ہاتھ پاؤں پہ لگایا اور اپنے ہاتھ کو چوم لیا اس نبی کے شہزادے کی آنکھوں میں آنسو آگئے اللہ اللہ حسین بھی رو دیئے اور جیسے ہی آنکھوں میں آنسو آئے کہنے لگے اے بزرگ شخص اپنا چہرہ تو دکھا دو کون اتنی محبت کرتا ہے اہلِ بیعت سے محبت کرنے والے کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ حشر کے میدان میں سینے سے لگا سکوں اللہ اللہ جب اتنا کہا انہوں نے اپنا چہرہ کھولا انہوں کو سنو تو چہرہ جس کا کھلا وہ کوئی اور نہیں تھا وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی بتاں اللہ ہوتے یا بات ہے یہ سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ بہت زندہ بہت حد بہت ہے لوگ آج باتیں کرتے ہیں الٹی سی دی صحیح بتا رہا ہوں مجھے بولنا نہیں چاہیے مگر جملہ بول دیتا ہوں جب خون گرم ہوتا ہے جنہوں نے اگر حسین پاک کے نانا کی شریعت کے خلاف قدم اٹھایا اور ان کو بدنام کیا انہیں زلت کا رسوائی کا چہرہ دنیا میں بھی دیکھنا پڑا یہ حضرت ابو حریرہ جن سے کان جن سے تقریباً پانچ ہزار حدیثیں مروی ہیں سبحانہ اللہ سبحانہ تقریباً پانچ ہزار پوچھا کیوں ایک نے پوچھا کیوں کہا اگر تمہاری ماں حسین کی ماں کی طرح تو دیکھو تمہارے بابا حسین کے بابا کی طرح تو دیکھو تمہارے نانا یا نانی حسین کے نانی یا نانا کی طرح ہوں تو دیکھو اب شاعر یہی کہتا ہے کونین میں بلند ہے اگر دل پکھل گیا ہو تو سارے لوگ بولنا یا حسین کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا بولو یا حسین بچو ایک بات بتا دوں تم محنت بہت کرتے ہو اور یہ بدرل علوم با فیض مدرسہ یہ بھی بتائے دیتا ہوں یاد رکھنا یہ میری بات ہلکے میں مت لینا بیٹا میں نے بھی یہاں بہت کھایا مگر سنو پیارے محنت بہت کرتے ہو اگر ان نبی کے شہزادوں سے محبت کرو گے تو کتنے بچے ان کا نام واضح نہیں کروں گا ایسے بھی ہیں جن کو سبق یاد نہیں ہوتا تھا مگر آج وہ اچھے عالم بن چکے ہیں سبحان اللہ اب بس سے بولنا ہوگا کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا بولو یا حسین کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا اور فرش زمین سے غرش تک ہے شہرہ حسین کا اور بے مثل ہے جہاں میں کمبہ حسین کا یعنی خاندان بے مثل ہے جہاں میں کمبہ حسین کا بے مثل ہے جہاں میں کمبہ نانا حسین کا کیوں سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا نانا حسین کا سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا پیارو جب انہوں نے چہرہ اٹھایا تو کون تھے حضرتِ ابو حریرہ تھے یہ صحابی رسول ہے جنہوں نے قرآن نبی سے پڑھا نمازِ نبی کے پیچھے جو اصحابِ صفحہ جو چبوت رانہ دکھایا تھا سرکار کے روزے کے پیچھے سمجھ میں آرہی بات وہی مدرسہ تھا وہی پڑھتے تھے تو ایک دن آقا کی بارگاہ میں جا کے بیٹھ گئے جو پڑھتے تھے بھول جاتے تھے نبی نے کہا چادر پھیلا جب چادر پھیلائی تو آقا نے ایسے مٹھی بند کر کر ڈال دی انہوں نے سمیٹ کو روڑ کے چلے گئے وہ دن تھا اس کے بعد سے ابو حریرہ جو حدیث سن لیتے تھے پڑھتے تھے وہ کبھی بھولتے نہیں سمجھے بیٹھا بادب بانصیب مدرسے بچے اس لیے بتا رہا ہوں بادب بانصیب اور بے نصیب استادوں کو اگر عدب کرو گے تو بہت کامیاب ہو جاؤ کتنے ایسے ہیں جو لڑکے نا حضرت بہت ذہین ہوئے ہیں پوری کافیہ شر جامی اے جو سنا دے صبح ہو گئے تک ملہ حسن وغیرہ بڑے ذہین ہوئے فقر ہوتا تھا اب اگر اسٹاف میں کچھ حفظ کلاس میں بھی ہوتے ہیں کچھ اولہ اور ثانیہ کی کتابیں پڑھانے والے بھی ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں میں تو خامیسہ یا سادیسہ یا اس میں پڑھ رہا ہوں اللہ برکتہ فرمائے کہ میں تو اس میں پڑھ رہا ہوں تو وہ ان کو نیچی نظروں سے دیکھتے ہیں یا حفظ کلاس والوں کو یا کسی کو بیٹا کبھی ایسے مت کرنا ورنہ کامیابی کے چانس کم ملے گی بہت سارے لوگ اس میں پھس گئے ہیں اب ذرا سنو حضرت بور ایک دن نہ حضرت بور اب وہاں کوئی کھانا تو بنتا نہیں تھا مدرسے میں اگر ڈال پتلی ہو جائے تو دو چار بچے شکایت کرنے آجائے ہمارے دور میں بھورا تھا ابھی محمد حسین ہے وہ بھی اچھا کھانا بناتا تو ایک دن حضرت ابو حرائرہ کو بڑی بھونک لگ رہی تھی بڑی بھونک سننا چاہ رہا ہے خرم کر دو لو سننا چاہ رہا ہے کہ الحمدللہ بھولو تو بڑی بھونک لگ رہی تھی تو انہوں نے سوچا نا مسجد کو جو راستہ جا رہا ہے اس کونے پہ کھڑا ہو جاؤں اور میں سب کو سلام کروں گا تو ایک آدھ تو میری خیریت لے گئی ایک آدھ تو پوچھے گئی ایک صحابی گزرے حضرت ابو حرائرہ بولے السلام علیکم سمجھے السلام علیکم انہوں نے جواب دیا وعلیکم السلام چلے گا سوچے یار انہوں نے بھی پیٹ کے حالات نہیں پوچھے دوسرے بولے السلام علیکم وعلیکم السلام وہ بھی چلے گا تیسرے چوتھے پہ حضرت عمر آئے بولے یہ تو سب کو پوچھتے ہیں یہ تو غریبوں کو گھونکوں کو کھانا کھلاتے ہیں نا کہا سلام علیکم حضرت عمر بھی بولے وعلیکم السلام پوچھا نہیں اور نکل گئے اے یار اب تو معاملہ کیا ہوا پیچھے سے اتنے میں میرے نبی آگیا آقا آگیا آقا کو مسکر آگر کہ کہنے لگے السلام علیکم نبی نے چہرہ دیکھ کے پہچان لیا کہنے لگے وعلیکم السلام عمر کہنے لگے وعلیکم السلام کیا بھونک لگ رہی ہے مچہ لگے کہنے لگے ہاں آقا صحیح کہہ رہا بھونک لگ رہی ہے کہا کہ بھونک لگ رہی ہے کہا جی آقا بھونک لگ رہی ہے پہلے لوگ اپنے دسترخان پر دوسرے کو کھلاتے تھے اور آج کا زمانہ کیا نا اگر تین بھائی ہیں تین اور کھانا بن گیا اور اس کا مہمان آگیا تو بی بی پہلے اشارہ گیا آجو اندر کو اور اندر لے جا کے دسترخان پر بٹھال گیا کھلا دیتی ہے بہنو ہی آئے نہیں پوچھ دی میں مانو اچھا یہ ویسے کچھ سمجھے نہ سمجھے مگر بی بی کا بھوئے کا اشارہ بھی سمجھ گیا کیا میٹر ہے ہنی قاری نیم صاحب کیونکہ انہوں نے کابی چسکیاں ماری یہ میرے ساتھی ہے سٹاف کے سلیف میں نے اسے جلاؤ انہی سے ہسنی سمجھے اللہ اللہ حضرت ابو رہرہ سے نبی نے فرمایا ابو رہرہ بھوک لگ رہی کہا جی آقا بھوک لگ رہی کہا چلو نماز پڑھ لو اور آ جاؤ پڑھنے کے بعد نبی نے ایک پیالے میں دودھ لیا اور ابو رہرہ کی طرف کو دیکھا ابو رہرہ سوچے اب میرے ہی نمبر آئے گا میرے ہی نمبر آئے گا مجھے پلایا جائے گا مجھے ہی دیا جائے گا میرے نبی نے فرما ابو رہرہ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ ابو رہرہ بڑے خوش ہو کے جا رہے تھے اور ستر صحابہ موجود تھے کہا ابو رہرہ ادھر آؤ جب آئے سوچنے لگے میرے ہی نمبر آئے گا حضرت ابو رہرہ جب پہنچے کالو ابو رہرہ نے ہاتھ بڑھایا نبی نے فرما ابو رہرہ اس کو پکڑ لو اور دہنی طرح سے پلانا شروع کر دو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اب تو ابو رہرہ لو جو تھا وہ بھی گیا اور آج کا انسان اتنا بے سبرا ہے اگر ہودا تو یہ کہتا ستر ہیں اور ایک پیالہ حضرت کہاں چکر میں پڑھ رہا ہوں میں ہی پیے لے رہے ہوں انہیں بولے بعض بعض اتنا بڑا کھدو ہے صحیح بتا اگر ولی میں میں عقیقے میں جاتا ہٹتا ہی نہیں آ رہا ڈونگے پہ ڈونگا سڑھا سڑھا اس کا جان آ رہا ہے ڈونگے پہ ڈونگا اچھا تم بھی کھینچ لیتا ہو تو چاہتوں گے سبجھے ڈونگے پہ ڈونگا بتا ہی نہیں جان آ رہا ہے اس کا اچھا اپنے گھر پہ بھی اتنا ہی کھاتا ہے کئی محفلے اٹھ گئی کئی محفلے اب ڈونگا کہنے بولے کیا بات ہے بولے یار لیور تھوڑا ٹھیک نہیں لیور تھرہ ٹھیک نہیں تین ڈونگے شروع تمید لپیٹ دیا مگر سنو حضرت ابور را سے کابور را لو دینی طرف سے پھلانا شروع کر دو یار نبی تھے کہنا تو ماننا تھا اور وہ بھی صحابی تھے کہا جی آقا جی آقا اب دل میں کیا ہوگا مگر وہ پک ایمان والے تھے اللہ اللہ بہر را نے دینی طرف سے پھلانا شروع کیا ایک نے پیا شیر ہو کر پیا بسم اللہ پڑھ کے پیا مگر دودھ ختم نہیں ہوا دوسرے نے بھی پی لیا تیسرے ساب رسول ستر کے ستر ساب رسول وہ پیالا پی لیا مگر دودھ ختم نہیں ہوا ابو حریرہ کے دل میں دل آ گیا اور مسکرا کر کہ نبی بولے لو ابو حریرہ تم بھی پی لو ابو حریرہ نے بھی دیر نہیں لگا لگا مون کو پی شروع کر دی مگر پی تے جا رہے اس کا ختم نہیں ہوتا دیکھا دو پی رت نہیں میرے نبی نے فرما بور اور پی و اور پی تیسری مرتبہ کا شیر ہو کے پی و خوب سی کم شیر ہو جاؤ پی لو اور پیا کا کب اپنے بس کی نہیں ہے میرے نبی نے بھی پیا اب ذرا سنو آلہ حضرت کا شیر سنو آلہ حضرت کے سامنے جب یہ بات آئی تو آلہ حضرت نے قلم اٹھا کیا لکھا بولے کیوں جناب بہ حریر کیسا تھا وہ جام شیر شیر بول دیں دودھ کو سمجھ میں آرہی شیر خور وہی دودھ پی تھا بچہ سمجھ رہے بات کیوں جناب بہ حریرہ کیسا تھا وہ جام شیر اگر یا رسول اللہ کہو تو میں اٹھاتا ہوں بولو یا رسول اللہ کیوں جناب بو حریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے ستر ساہی پھونکے دودھ سے مو پھر گئے ستر ستر ساہی پھونکے دودھ سے مو پھر گئے اللہ اللہ یہ حضرت ابو حریرہ جنہوں نے نبی کتنی سنگت پائی ہو نبی کی تقریباً پانچ ہزار حدیث انہوں نے بیان کی ہو یہ اپنا شملہ لیتے ہیں اور لینے کے بعد میرے نبی کے نواسے کے جوتے اپنے شملے سے صاف کر رہے تھے سبحان اللہ یہ آقا کی محبت اب ایک پہلو تھوڑا سا اور اٹھا تم آپ سمجھ رہے ہوگے کہ امام حسین پاک کو اگر کوئی گالی دے ماں کی گالی دے باپ کی گالی دے بہنگ بائی کی گالی دے تو وہ ہیمام حسین پاک سے نفرت کرنے والا امام حسین پاک کو ناراض کرنے والا پیارے سنو اگر جو شریعت کے خلاف اگر کام کرے اور حسین پاک کے نعرے لگائے ہری پٹی چائے سر سے باندھ لے گردن میں باندھ لے کمر میں باندھ لے اور نا پاک انسان لگے امام حسین پاک کے نعرے لگائے نماز نہ پڑے شریعت کے قریب نہ ہو تو امام حسین اس سے راضی نہیں ہو سکتے اس نے امام حسین کو ناراض کر دیا دل میں اس کی محبت نہیں ہے وہ بغض ہے اور جو بغض اگر رکھتا ہے چاہیں عامال کے ذریعے یا زبان کے ذریعے تو سنو حدیث اللہ آقا فرماتے لو ان رجلا سعید بین الکن والمقام فصل و سام سام ثم مات فهو مغض فهو مبغض لی اہل بیت محمد سل سل اللہ اللہ تعالی و سلم دخل ال نار پوری دنیا کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں کسی مولانا کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں میری آپ کی بات غلط ہو سکتی ہے مگر پیارے نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی کبھی نہیں اب میں نے حدیث پڑھ آقا فرماتے اگر کوئی شخص کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں روزے بھی رکھتے ہیں اچھے کام بھی کرتے اگر امام حسین پاک ذکر کا معاملہ آجائے پروگرام کا معاملہ آجائے یا کسی طریقے کی کوئی اچھائی کی بات تو وہ ایسے باتیں کرتے جیسے حاسدین لوگ باتیں کرتے جلی کٹی باتیں کرتے اس طریقے کی باتیں نکال کے لائیں گے تاکہ رکاوٹ پڑھ جائے یا پھر اپنے آپ کو منا رہے ہیں پیارے سنو کتنی نماز پڑھنے والا کتنی روز رکھنے والا آقا فرماتے لو ان رجل سعید بین الرکن وال مقام آقا فرماتے اگر کوئی شخص خانہ کعبہ کے رکن سے لے کر مقام ابراہیم کے درمیان آجائے کڑا گو جائے فصل اللہ اور وہ نماز پڑھے وسامہ اور روز رکھے کمہ ماتا پھر وہ مر جائے وہ مبغدو آل بیت محمد اور وہ آل رسول سے نفرت رکھتا تھا دخل النار نماز نہیں بچا پائے گی روز نہیں بچا پائیں گے وہ جہنم میں جائے گا جب اتنے اتنے بڑے صحابہ صحابہ اکبار یہ اتنی محبت کرتے تھے تو یہ جو برائیاں کرتے نپدی نپدی کا شوروہ اس کا ٹھکانہ کہاں سے لاؤ سمجھ میں آرہی آقا فرمات دخل النار اور جو حدیث کا جملہ مفتی جلیس صاحب نے آخر میں پڑھا تھا معلوم ہے کس وقت تھا آخری بات سنو تقریر ختم انشاءاللہ زندگی رہی تو ملاقات ہوگی کیونکہ یہ علماء اکرام فجر میں بھی جاگنا آپ کو بھی جاگنا اور مجھے لگتا دو تو بجی چکے ہوں ہاں دو بجنے میں دس منٹ اور دو بجے تک پروگرام چل جائے بہت ہی سمجھے اور اتمنان سے ایک بچہ بھی لگا سب سن رہے پوچھو علماء سے اگر جمعے کی آزان ہو جائے تب حکم بھئی اعلان ہو گیا کام کاج چھوڑو دو چلے جاؤ نماز کو دکانیں کھلی رہن تو بند رہن چھوڑو کیونکہ اب اس رزاق اس رازق کی بارگاہ میں سجدہ کرنے جا رہے جہاں سے رزق کی فراوانی اور رزق کی برکتے ہوتی رزق ملتا گرحاق سے رزق نہیں ملتا سمجھے رزق دینے والا اللہ اور اگر خطبے کی ازان ہو جائے ممبر شریف پر امام صاحب آ جائیں توجہ رکھو اب خطبہ ہو رہا تو اس وقت جو جائز کام ہے وہ بھی رک جاتے ہیں خطبے میں اگر آقا کا نام آجا تو انگوٹے چوم نہ نہیں اس وقت قرآن کی تلاوت نہیں زور سے دروت پڑھ نہیں کیونکہ خطبہ سننا شرط ہے سمجھ رہے میری بات اور جو ضروری کام ہے سلام کلام سب روک دی جاتے پہلے یاد کروگے یا سنوگے رہوگے اپنے کام چھوڑ دوگے تمہارے بچوں کی محبت گھر پہ بی بی کی محبت گھر پہ مہ باپ کی محبت گھر پہ مگر سنو پیارے سنو میرے نبی جمعے کے دل خطبہ پڑھ رہے تھے اور خطبہ پڑھ لے کے درمیان میں حضرت امام حسین آ جاتے پاؤں میں پاؤں ٹک راتا حسین کر جاتے نبی نے خطبہ روک دیا ممبر سے اتر کے جا کے حسین کو اٹھا لیا اور چوم لیا صحابہ دیکھ رہے تو نبی نے آگے کیا فرمایا حسین ملی وانا من الحسین سبان اللہ سبان اللہ یہ کہہ دیا کیا کہا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں سمجھے ایک مرتبہ آقا بیٹھے تھے دونو بچے آئے جیسے ہی دوڑے ہیں تو صحابہ کا یہ طرز عمل تھا نبی اگر بیان کر رہے ہیں بچوں کو دیکھتے ہوئے چپ جاتے تھے اب بچوں کو پیار سے دیکھتے تھے صحابہ دیکھتے تھے تو کھڑے ہو جاتے تھے راستہ بنا دیا دونو بچے آئے دوڑتے ہو چپٹ گئے نانا کے پاس ہے کھیلنے بات صحابہ بھی مسکر آ رہے ہیں پیار بھرے انداز میں دیکھ رہے ہیں اب نبی ہاتھ اٹھا کر جب صحابہ بھی محبت کرنے لگے تو دعا اب نبی فرماتے ہیں یہ تمہارے سب کے حق میں بھی دعا جو آج یہاں پہ بیٹے ہو یہ پروگرام کر رہے ہیں اپنے گھر بار کو چھوڑ کر یہ تمہارے سب کے حق میں دعا جو مفت علی صاحب نے حدیث پڑھے دی اللہ انی احب ہم فا احب ہم و احب من یحب اے اللہ میں ان دونوں سے محب نبی دعا کر اور نبی کی دعا رد ہو سکتی ہے پوری دنیا کی دعا رد ہو سکتی ہے لیکن نبی کی دعا تو آپ کے لئے یہ آپ کے لئے نبی فرماتے اللہ ان احب ہم اے اللہ میں ان دونوں سے محب کرتا فا احب ہم تو بھی ان دونوں سے محب اور یہی تک نہیں آگے والا جملہ سنو آپ کے لئے اللہ ان محبت کرتا تو بھی ان سے محبت کر اور مولا جو قیامت تک مسلمان اگر ان میرے شہزادوں سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کرے سبحان اللہ سبحان اللہ اب نبی کی دور نہیں ہو سکتی نہیں ہو سکتی نہیں ہو سکتی بس ہم یہ شیئر پڑھو اور دعا کرو اور کسی کے چکر میں نہیں پک کی سچی نبی کے شہزادوں سے آل رسول سے محبت رکھو سمجھے دشت بلا کو غرش کا زینہ بنا دیا اور جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا ہر ذر کو نجف کا نگینہ بنا دیا اور تم نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا بولو یا حسین یا حسین یا حسین ہر چیز کو کوئی نہ کوئی چلانے والا ڈرائیور ہوتا کار چلانے والا گاڑی چلانے والا ٹرک چلانے والا اسے ڈرائیور بولتے جماعت کو چلانے والا اسے امام بولتے کسی تنظیم کو چلانے والا اسے صدر بولتے سمجھ میں آ رہی ہے یہ جو محفل ہوتی ہے شہید آزم کونفرنس کے نام سے اور یہ حسین چوہ سمجھے ان سب کمیٹی والوں کی طرف سے ان نوجوانوں کی طرف سے سمجھنا ہے حوصلہ افضائی کی حوصلہ افضائی کے لئے سمجھے ان کو آلی جنام محترم شرافت حسین صاحب کو یہ سب لوگوں کی مرضی ہے ان کو اس محفل کا ملہب اس تنظیم کا صدر منتخب کیا جاتا ہے اور یہ لوگ منتخب کرتے ہیں ان کی حوصلہ افضائی کے لئے ان کے سر پہ ہم لوگ کوئی ریبن تو نہیں کڑوائیں گے ہم لوگ کوئی پھول گملہ ایسا تو نہیں ہمارے پاس تو وہی طریقہ ہے آقا کا جو سنت ہوتا ہے تو وہ امامہ شریف ان کے سر پہ سجایا جائے گا